بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سے میں قرآن شریف کے اوپر ایک سیریز کا آغاز کر رہا ہوں جو کئی اپیسوڈز پر مشتمل ہوگی اس سیریز کا تعارف کروانے سے پہلے میں چند ضروری باتیں عرض کر دوں یعنی یوں سمجھئے کہ اس سیریز میں قرآن شریف کی تفسیر نہیں کی جائے گی اور نہ ہی پورے قرآن کا ترجمہ و مفہوم بیان کیا جائے گا کیونکہ یہ صرف وہی کر سکتا ہے جسے اس میں خوب مہارت حاصل ہو دوسری بات یہ کہ اس سیریز کے پیچھے میری کوئی دنیاوی ہرس و لالچ نہیں ہے کیونکہ اگر اسی بات ہوتی تو میک اپ کا اس چینل کو چھوڑ چکا ہوتا اس چینل کی حالت آپ کے سامنے ہے تقریبہ نسی سے زیادہ ویڈیوز ہیں جن میں سے پانچ چھے کو چھوڑ کر باقی سب پر بیس سے تیس ویوز آتے ہیں یا پھر اگر کوئی ویڈیو بہت زیادہ چل جائے تو اس پر سو اور ڈیڑھ سے دو سو ویوز آ جاتے ہیں اس سیریز کو شروع کرنے کے پیچھے میرے صرف دو مقصدیں پہلا یہ کہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل ہو اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ قرآن شریف کی تعلیم عام ہو جائے اب نیت تو میری دین کی ہے اس لئے اللہ پاک میری نیک کاوش کو قبولیت کا درجہ اطا فرمائے اور ریاکاری سے حفاظت فرمائے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر رہے بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھ کر فرما رہے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ تمام امور کا اعتبار نیت سے ہے اور ہر شخص کے لئے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی لہٰذا اگر کسی کی حجرت اس لئے ہو کہ دنیا حاصل کر لے یا کسی عورت سے نکاح کر لے تو اس کی حجرت در حقیقت اس چیز کے لئے ہوگی جس کی نیت سے اس نے حجرت کی ہے یعنی تمام امور کا دار و مدار صرف نیت پر ہے اگر نیت دنیا کی ہے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا اور اگر دین کے لئے کس کی کام کے نیت کی ہے تو اس کا بھرپور ثواب ملے گا احادیث کی تمام معتبر اور مستنط کتابوں میں اس واقعے کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی نے ام قیس نامی ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا اس نے یہ شرط لگائی کہ حجرت کر کے چلے آؤ تو نکاح ہو سکتا ہے چنانچہ جب اس نے حجرت کی تو اس عورت نے اس سے نکاح کر لیا صحابہ اس شخص کو مہاجر ام قیس کے نام سے یاد کیا کرتے تھے اس حدیث سے نیت کی اہمیت واضح ہوتی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ برے کام بھی اچھی نیت کرنے سے اچھے ہو جائیں گے بلکہ مراد یہ ہے کہ جائز کام اچھی نیت سے اچھے اور بری نیت سے برے ہو جاتے ہیں یہ چند ضروری باتیں تھی جو میں نے سیریس کا تعرف کروانے سے پہلے آپ کو بتانی ضروری سمجھیں باقی اللہ پاک سے دعا ہے کہ ریاکاری سے حفاظت فرمائیں اس سیریس کا میں آپ کو ایک مختصر سا تعرف کروا دوں اس میں ہم قرآن شریف کی وہ تمام معلومات جانیں گے جو ایک عام مسلمان کے لئے جاننی ضروری ہیں اور ہم قرآن شریف کی بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے جتنا ہو سکا میں اس سیریس کو شورٹ رکھنے کی کوشش کروں گا بحیثیت مسلمان ہونے کے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سیریس کے جتنے بھی اپیسوڈ بنے آپ نے علم حاصل کرنے کے نیت سے سب دیکھنے ہیں اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ مت کیجئے گا اس کا اپیسوڈ ون ہے اس اپیسوڈ میں ہم قرآن شریف کی چند بیسکسی معلومات جانیں گے ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام اور اس کا فرمان ہے اس کی ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک حرف پر نور ہے اللہ رب العزت نے چار آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور، حضرت دعوت علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن پاک، خاتم النبی جین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی پچھلی تمام آسمانی قطب آج اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں بری طرح رد و بدل کا شکار ہو گئیں لیکن قرآن وہ وحد آسمانی کتاب ہے جو آج ساڑھے چودہ سو سال کا ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی اپنی پہلی جیسی اصلی حالت میں موجود ہے آنے والے اپیسوڈ میں ہم اس ٹوپک پر بھی بات کریں گے کہ آخر کیسے قرآن آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ اس ٹوپک پر میری ویڈیو دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ قرآن اگر آج اپنی اصلی حالت میں ہے تو اس کے لئے ایسے ایسے ایک دمات اٹھائے گئے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے قرآن شریف اس ستوت و جبروت والے باتشاہ کا قانون ہے جس کی ہمسری نہ کسی بڑے سے بڑے سے ہوئی اور نہ ہی ہو سکتی ہے ناظرین اب میں اس امید کے ساتھ آپ کو قرآن شریف کی وہ تمام بنیادی اور ضروری معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ ان معلومات سے بلکل بھی بوریت محسوس نہیں کریں گے بلکہ کھلے دل کے ساتھ کچھ سیکھنے کی نیت سے غور سے سمات فرمائیں گے قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے اس میں تیس سپارے سات منزلیں ایک سو چودہ صورتیں پانچ سو چالیس رکو چھ ہزار چھ سو چھ آسٹھ آیتیں چودہ سجدے ترپن ہزار دو سو تئیس زبر انتالیس ہزار پانچ سو بیاسی زیر آٹھ ہزار آٹھ سو چار پیش سترہ سو اکتر مدات تین لاکھ تئیس ہزار چھ سو اکتر حروف بارہ سو چھ اتر تجدید ہیں قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت صور فاتحہ ہے قرآن مجید کی سب سے آخری صورت صور ناس ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت صور بقرہ ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت صور قوسر ہے قرآن مجید میں سب سے زیادہ علیف استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں سب سے کم زواں استعمال ہوا ہے قرآن مجید کا پہلا لفظ اکرہ ہے قرآن مجید کو سات منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے پہلی منزل صور فاتحہ سے لے کر صور نساء تک ہے دوسری منزل صور مائدہ سے لے کر صور توبہ تک ہے تیسری منزل صور یونس سے لے کر صور نمل تک ہے چوتھی منزل صور بنی اسرائیل سے لے کر صور فرقان تک ہے پانچویں منزل صور شعراء سے لے کر صور یاسین تک ہے چھٹی منزل صور صوافات سے لے کر صور حجراء تک ہے ساتھویں منزل صور قاف سے لے کر صور ناس تک ہے قرآن مجید کی پہلی صورت کا نام صور فاتحہ ہے جو پہلے سپارے میں سات آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی صورت ہے دوسری صورت کا نام صور بقرا ہے جو پہلے سے تیسرے سپارے میں دو سو چھئی آیات کے ساتھ چالیس رکو پر مشتمل مدنی صورت ہے تیسری صورت کا نام صور عالی عمران ہے جو تیسرے سے چوتھے سپارے میں دو سو آیات کے ساتھ بیس رکو پر مشتمل مدنی صورت ہے چوتھی صورت کا نام صور نساء ہے جو چوتھے سے چھویں سپارے میں ایک سو چھیتر آیات کے ساتھ چوبیس رکوع پر مشتمل مدنی صورت ہے پانچویں صورت کا نام سورہ مائدہ ہے جو چھویں سے ساتویں سپارے میں ایک سو بیس آیات کے ساتھ سولہ رکوع پر مشتمل مدنی صورت ہے چھٹی صورت کا نام سورہ انعام ہے جو ساتویں سے آٹھویں سپارے میں ایک سو پینٹسٹھ آیات کے ساتھ بیس رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے ساتویں سورت کا نام سورہ عراف ہے جو آٹھویں سے نویں سپارے میں دو سو چھے آیات کے ساتھ چوبیس رکو پر مشتمل مکی سورت ہے آٹھویں سورت کا نام سورہ انفال ہے جو نویں سے دسویں سپارے میں پچھتر آیات کے ساتھ دس رکو پر مشتمل مدنی سورت ہے نویں سورت کا نام سورہ توبہ ہے جو دسویں سے گیارویں سپارے میں ایک سو نتیس آیات کے ساتھ سولہ رکو پر مشتمل مدنی سورت ہے دسویں سورت کا نام سورہ یونس ہے جو گیارویں سپارے میں ایک سو نو آیات کے ساتھ گیارہ رکو پر مشتمل مکی سورت ہے گیارویں سورت کا نام سورہ ہود ہے جو گیارویں سے بارویں سپارے میں ایک سو تئیس آیات کے ساتھ دس رکو پر مشتمل مکی سورت ہے 12 سورت کا نام سورہ یوسف ہے جو 12 سے 13 سپارے میں 111 آیات کے ساتھ 12 رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے 13 سورت کا نام سورہ راد ہے جو 13 سے 43 آیات کے ساتھ 6 رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے 14 سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے جو 13 سپارے میں 52 آیات کے ساتھ 7 رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے پندرویں سورت کا نام سورہ حجر ہے جو چودویں سپارے میں انیانویں آیات کے ساتھ چھ رکو پر مشتمل مکی سورت ہے سولویں سورت کا نام سورہ نمل ہے جو چودویں سپارے میں ایک سو اٹھائیس آیات کے ساتھ سولہ رکو پر مشتمل مکی سورت ہے اٹھارویں سورت کا نام سورہ کہف ہے جو پندرویں سے سولویں سپارے میں ایک سو دس آیات کے ساتھ بارہ رکو پر مشتمل مکی سورت ہے انیسویں سورت کا نام سور مریم ہے جو سولویں سپارے میں اٹھانویں آیات کے ساتھ چھ رکو پر مشتمل مکی سورت ہے بیسویں سورت کا نام سور تاہا ہے جو سولویں سپارے میں ایک سو پینٹیس آیات کے ساتھ آٹھ رکو پر مشتمل مکی سورت ہے اکیسویں سورت کا نام سور امبیاء ہے جو سترویں سپارے میں ایک سو بارہ آیات کے ساتھ سات رکو پر مشتمل مکی سورت ہے بائیسویں صورت کا نام سورہ حج ہے جو سترون سپارے میں اٹھتر آیات کے ساتھ دس رکوع پر مشتمل مدنی صورت ہے تئیسویں صورت کا نام سورہ مومنون ہے جو اٹھارون سپارے میں ایک سو اٹھارہ آیات کے ساتھ چھ رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے چوبیسویں صورت کا نام سورہ نور ہے جو اٹھارون سپارے میں چونسٹ آیات کے ساتھ نو رکوع پر مشتمل مدنی صورت ہے پچیسویں سورت کا نام سورہ فرقان ہے جو اٹھارویں سے انیسویں سپارے میں ستتر آیات کے ساتھ چھے رکو پر مشتمل مکی سورت ہے چبیسویں سورت کا نام سورہ شعرہ ہے جو انیسویں سپارے میں دو سو ستائیس آیات کے ساتھ گیارہ رکو پر مشتمل مکی سورت ہے ستائیسویں سورت کا نام سورہ نمل ہے جو انیسویں سے بیسویں سپارے میں تریانویں آیات کے ساتھ ساتھ رکو پر مشتمل مکی سورت ہے اٹھائیسویں سورت کا نام سور قصص ہے جو بیسویں سپارے میں اٹھاسی آیات کے ساتھ نو رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے انتیسویں سورت کا نام سور عنقبوت ہے جو بیسویں سے اکیسویں سپارے میں انتر آیات کے ساتھ سات رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے تیسویں سورت کا نام سور روم ہے جو اکیسویں سپارے میں ساتھ آیات کے ساتھ چھ رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے 31 سورت کا نام سورہ لقمان ہے جو کسویں سپارے میں چونتیس آیات کے ساتھ چار رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے 32 سورت کا نام سورہ سجدہ ہے جو کسویں سپارے میں تیس آیات کے ساتھ تین رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے 33 سورت کا نام سورہ احزاب ہے جو کسویں سے 22 سپارے میں 73 آیات کے ساتھ نو رکوع پر مشتمل مدنی سورت ہے چونتیسمی سورت کا نام سورہ سبا ہے جو بائیسمن سپارے میں چوون آیات کے ساتھ چھ رکو پر مشتمل مکی سورت ہے پینتیسمی سورت کا نام سورہ فاتر ہے جو بائیسمن سپارے میں پینتالیس آیات کے ساتھ پانچ رکو پر مشتمل مکی سورت ہے چھتیسمی سورت کا نام سورہ یاسین ہے جو بائیسمن سے تیسمی سپارے میں تریاسی آیات کے ساتھ پانچ رکو پر مشتمل مکی سورت ہے سنتیسمی سورت کا نام سور سوافات ہے جو تئیسویں سپارے میں ایک سو بیاسی آیات کے ساتھ پانچ رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے اڑتیسمی سورت کا نام سور سواد ہے جو تئیسویں سپارے میں اٹھاسی آیات کے ساتھ پانچ رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے انتالیسمی سورت کا نام سور زمر ہے جو تئیسویں سے چوبیسویں سپارے میں پچھتر آیات کے ساتھ آٹھ رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے چالیسویں سورت کا نام سور مومن ہے جو چوبیسویں سپارے میں پچیاسی آیات کے ساتھ نو رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے اکتالیسویں سورت کا نام سور حامیم سجدہ ہے جو چوبیسویں سے پچیسویں سپارے میں چوون آیات کے ساتھ چھ رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے بیالیسویں سورت کا نام سور شورا ہے جو پچیسویں سپارے میں تریپن آیات کے ساتھ پانچ رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے تریالیسویں سورت کا نام سور زخرف ہے جو پچیسویں سپارے میں نواسی آیات کے سات سات رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے چوالیسویں سورت کا نام سور دخان ہے جو پچیسویں سپارے میں انسٹھ آیات کے سات تین رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے پنتالیسویں سورت کا نام سور جاتیہ ہے جو پچیسویں سپارے میں سنتیس آیات کے سات چار رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے چھیالیسمی سورت کا نام سورہ احقاف ہے جو چھبیسویں سپارے میں پینتیس آیات کے ساتھ چار رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے سنتالیسمی سورت کا نام سورہ محمد ہے جو چھبیسویں سپارے میں اڑتیس آیات کے ساتھ چار رکوع پر مشتمل مدنی سورت ہے اڑتالیسمی سورت کا نام سورہ فتح ہے جو چھبیسویں سپارے میں انتیس آیات کے ساتھ چار رکوع پر مشتمل مدنی سورت ہے 49 سورت کا نام سور حجرات ہے جو 26 سپارے میں 18 آیات کے ساتھ دو رکوع پر مشتمل مدنی سورت ہے 50 سورت کا نام سور قاف ہے جو 26 سپارے میں 45 آیات کے ساتھ تین رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے 51 سورت کا نام سور زاریات ہے جو 26 سے 27 سپارے میں 60 آیات کے ساتھ تین رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے 52 سورت کا نام سورہ تور ہے جو 27 سپارے میں 49 آیات کے ساتھ دو رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے 53 سورت کا نام سورہ نجم ہے جو 27 سپارے میں 55 آیات کے ساتھ تین رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے 54 سورت کا نام سورہ قمر ہے جو 27 سپارے میں 62 آیات کے ساتھ تین رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے پچپنویں سورت کا نام سورہ رحمان ہے جو ستائیسون سپارے میں پچپن آیات کے ساتھ تین رکوع پر مشتمل مدنی سورت ہے چپنویں سورت کا نام سورہ واقعہ ہے جو ستائیسون سپارے میں چھینویں آیات کے ساتھ تین رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے ستاونویں سورت کا نام سورہ حدید ہے جو ستائیسون سپارے میں انتیس آیات کے ساتھ چار رکوع پر مشتمل مدنی سورت ہے اٹھاونویں سورت کا نام سورہ مجادلہ ہے جو اٹھائیسویں سپارے میں بائیس آیات کے ساتھ تین رکوع پر مشتمل مدنی سورت ہے انسٹھویں سورت کا نام سورہ حشر ہے جو اٹھائیسویں سپارے میں چوبیس آیات کے ساتھ تین رکوع پر مشتمل مدنی سورت ہے ساٹھویں سورت کا نام سورہ ممتحینہ ہے جو اٹھائیسویں سپارے میں تیرہ آیات کے ساتھ دو رکوع پر مشتمل مدنی سورت ہے ایک سٹویں سورت کا نام سورہ صوف ہے جو اٹھائیسویں سپارے میں چودہ آیات کے ساتھ دو رکوع پر مشتمل مدنی سورت ہے باسٹویں سورت کا نام سورہ جمعہ ہے جو اٹھائیسویں سپارے میں گیارہ آیات کے ساتھ دو رکوع پر مشتمل مدنی سورت ہے تریسٹویں سورت کا نام سورہ منافقون ہے جو اٹھائیسویں سپارے میں گیارہ آیات کے ساتھ دو رکوع پر مشتمل مدنی سورت ہے چونسٹویں سورت کا نام سور تغابن ہے جو اٹھائیسویں سے پارے میں اٹھارہ آیات کے ساتھ دو رکوع پر مشتمل مدنی سورت ہے پینٹسٹویں سورت کا نام سور تلاک ہے جو اٹھائیسویں سے پارے میں بارہ آیات کے ساتھ دو رکوع پر مشتمل مدنی سورت ہے چھاسٹویں سورت کا نام سور تحریم ہے جو اٹھائیسویں سے پارے میں بارہ آیات کے ساتھ دو رکوع پر مشتمل مدنی سورت ہے ستہ سٹویں سورت کا نام سور ملک ہے جو انتیسویں سپارے میں تیس آیات کے ساتھ دو رکو پر مشتمل مکی سورت ہے اڑ سٹویں سورت کا نام سور قلم ہے جو انتیسویں سپارے میں باون آیات کے ساتھ دو رکو پر مشتمل مکی سورت ہے ان سٹویں سورت کا نام سور حاق کا ہے جو انتیسویں سپارے میں باون آیات کے ساتھ دو رکو پر مشتمل مکی سورت ہے سترون سورت کا نام سورہ معارج ہے جو نتیسویں سپارے میں چووالیس آیات کے ساتھ دو رکو پر مشتمل مکی سورت ہے اکترون سورت کا نام سورہ نو ہے جو نتیسویں سپارے میں اکٹھائیس آیات کے ساتھ دو رکو پر مشتمل مکی سورت ہے بہترون سورت کا نام سورہ جن ہے جو نتیسویں سپارے میں اکٹھائیس آیات کے ساتھ دو رکو پر مشتمل مکی سورت ہے 73 سورت کا نام سورہ مزمل ہے جو 39 سپارے میں 20 آیات کے ساتھ دو رکو پر مشتمل مکی سورت ہے 74 سورت کا نام سورہ مدسر ہے جو 39 سپارے میں 56 آیات کے ساتھ دو رکو پر مشتمل مکی سورت ہے 75 سورت کا نام سورہ قیامہ ہے جو 39 سپارے میں 40 آیات کے ساتھ دو رکو پر مشتمل مکی سورت ہے 76 سورت کا نام سورہ دہر ہے جو 39 سپارے میں 31 آیات کے ساتھ دو رکو پر مشتمل مکی صورت ہے 77 سورت کا نام سورہ مرسلات ہے جو 39 سپارے میں 50 آیات کے ساتھ دو رکو پر مشتمل مکی صورت ہے 78 سورت کا نام سورہ نبا ہے جو 30 سپارے میں 40 آیات کے ساتھ دو رکو پر مشتمل مکی صورت ہے 79 سورت کا نام سور نازیاد ہے جو تیسویں سپارے میں 46 آیات کے ساتھ دو رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے 80 نمبر کی سورت کا نام سور عباسہ ہے جو تیسویں سپارے میں 42 آیات کے ساتھ ایک رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے 81 نمبر کی سورت کا نام سور تکویر ہے جو تیسویں سپارے میں 29 آیات کے ساتھ ایک رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے 82 نمبر کی صورت کا نام سورہ انفیتار ہے جو تیسویں سپارے میں 19 آیات کے ساتھ ایک رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے 83 نمبر کی صورت کا نام سورہ متوففین ہے جو تیسویں سپارے میں 36 آیات کے ساتھ ایک رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے 84 نمبر کی صورت کا نام سورہ انشکاک ہے جو تیسویں سپارے میں 25 آیات کے ساتھ ایک رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے 85 نمبر کی صورت کا نام سورہ بروج ہے جو تیسون سپارے میں 22 آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی صورت ہے 86 نمبر کی صورت کا نام سورہ طارق ہے جو تیسون سپارے میں 17 آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی صورت ہے 82 نمبر کی صورت کا نام سورہ علیہ ہے جو تیسون سپارے میں 19 آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی صورت ہے 88 نمبر کی صورت کا نام سورہ غاشیہ ہے جو تیسویں سپارے میں 26 آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی صورت ہے 81 نمبر کی صورت کا نام سورہ فجر ہے جو تیسویں سپارے میں 30 آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی صورت ہے 90 نمبر کی صورت کا نام سورہ بلد ہے جو تیسویں سپارے میں 30 آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی صورت ہے 51 سورت کا نام سورہ شمس ہے جو تیسویں سپارے میں 15 آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی سورت ہے 92 سورت کا نام سورہ لیل ہے جو تیسویں سپارے میں 21 آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی سورت ہے 93 سورت کا نام سورہ زحا ہے جو تیسویں سپارے میں 11 آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی سورت ہے چورانویں سورت کا نام سور علم نشرح ہے جو تیسویں سپارے میں آٹھ آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی سورت ہے پچانویں سورت کا نام سور تین ہے جو تیسویں سپارے میں آٹھ آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی سورت ہے ستانویں سورت کا نام سور قدر ہے جو تیسویں سپارے میں پانچ آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی سورت ہے اٹھانویں سورت کا نام سور بیجینہ ہے جو تیسویں سپارے میں آٹھ آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مدنی سورت ہے نینانویں سورت کا نام سورہ زلزال ہے جو تیسویں سپارے میں آٹھ آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مدنی سورت ہے سوویں سورت کا نام سورہ عادیات ہے جو تیسویں سپارے میں گیارہ آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی سورت ہے ایک سو ایک نمبر کی سورت کا نام سورہ قاریہ ہے جو تیسویں سپارے میں گیارہ آیات کے ساتھ ایک رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے ایک سو دو نمبر کی صورت کا نام سورے تکاثر ہے جو تیسویں سپارے میں آٹھ آیات کے ساتھ ایک رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے ایک سو تین نمبر کی صورت کا نام سورے عاصر ہے جو تیسویں سپارے میں تین آیات کے ساتھ ایک رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے ایک سو چار نمبر کی صورت کا نام سورے ہمزہ ہے جو تیسویں سپارے میں نو آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی صورت ہے ایک سو پانچویں صورت کا نام سورہ فیل ہے جو تیسویں سپارے میں پانچ آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی صورت ہے ایک سو چھویں صورت کا نام سورہ قریش ہے جو تیسویں سپارے میں چار آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی صورت ہے ایک سو ساتویں صورت کا نام سورہ معون ہے جو تیسویں سپارے میں سات آیات کے ساتھ ایک رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے ایک سو آٹھون سورت کا نام سورہ کوسر ہے جو تیسویں سپارے میں تین آیات کے ساتھ ایک رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے ایک سو نوویں سورت کا نام سورہ کافیرون ہے جو تیسویں سپارے میں چھ آیات کے ساتھ ایک رکوع پر مشتمل مکی صورت ہے ایک سو دسویں سورت کا نام سورہ نصر ہے جو تیسویں سپارے میں تین آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مدنی سورت ہے ایک سو گیارویں سورت کا نام سورہ لہب ہے جو تیسویں سپارے میں پانچ آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی سورت ہے ایک سو بارویں سورت کا نام سورہ خلاص ہے جو تیسویں سپارے میں چار آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی سورت ہے ایک سو تیرون سورت کا نام سورہ فلک ہے جو تیسویں سپارے میں پانچ آیات کے ساتھ ایک رکو پر مشتمل مکی صورت ہے ناظرین میں صورتوں کی تفصیل میں اس لئے گیا تاں کہ جب کبھی ہمارے سامنے کوئی صورت کا نام لے تو ہمیں فوراں سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ یہ صورت اتنے نمبر پر ہے اتنی آیات ہیں اتنے رکو ہیں اور یہ صورت اس سپارے میں ہے وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ قرآن شریف دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن شریف کا ایک سپارہ پندرن سے بیس رکو پر مشتمل ہے ایک رکو میں کم و بیش دس آیات ہوتی ہیں سورہ یاسین شریف کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے سورہ رحمان کو قرآن شریف کی زینت کہا جاتا ہے قرآن شریف کی ایک صورت ایسی بھی ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اور اس کا نام سورہ توبہ ہے قرآن شریف کی ایک صورت ایسی بھی ہے جس میں دو مرتبہ بسم اللہ آئی ہے اور اس کا نام سورہ نمل ہے آیت کے لغوی معینی نشانی کے ہیں سورت کے عربی زبان میں معینی عرفت و عظمت کے ہیں لفظ سورت قرآن شریف میں سات مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن شریف رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا قرآن شریف کی سب سے پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی اور پہلی وحی میں پانچ آیات نازل ہوئی جو سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیتیں ہیں قرآن شریف میں زکاة کا حکم ڈیڑھ سو مرتبہ آیا ہے قرآن شریف میں محمد چار مرتبہ آیا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے نینانوے ناب آئے ہیں قرآن شریف میں سب سے پہلا سجدہ نویں سپارے میں آیا ہے قرآن شریف میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر پچیس مرتبہ ہوا ہے قرآن شریف میں پانچ ملکوں اور شہروں کے نام آئے ہیں قرآن شریف کو حفظ کرنے والی پہلی خاتون حضرت حفظہ بنت عمر تھی قرآن شریف کو حفظ کرنے والے صحابہ میں پہلے صحابی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہو ہیں قرآن شریف میں نماز پڑھنے کی تاقید سات سو مرتبہ آئی ہے قرآن شریف میں چھبیس پیغمبروں کا ذکر آیا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے وجود کا تذکرہ ایک سو چھبیس مرتبہ آیا ہے قرآن شریف میں عراب حجاج بن یوسف نے لگوائے قرآن شریف کی سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے قرآن شریف کی سورہ اخلاص میں راہ نہیں ہے قرآن شریف کی پہلی وحی رمضان المبارک میں نازل ہوئی قرآن شریف کے تیرہ نام ہے قرآن شریف کی مگی سورتیں 86 اور مدنی سورت 28 ہیں ناظرین یہ تھیں قرآن شریف کی چند بیسک سی معلومات جس میں میں نے قرآن شریف کی تمام چھوٹی بڑی معلومات بیان کر دی ہیں آج کے اپیسوڈ کو یہی مکمل کرتے ہیں جس میں ہم نے قرآن شریف کے بارے میں یہ جان لیا کہ اس میں کتنے سپارے ہیں کتنی منزلیں کتنے رکوع کتنی آیتیں کتنی صورتیں کتنے سجدیں کتنے زبر کتنے زیر کتنے پیش کتنے مدات کتنے حروف کتنے تجدید ہیں اور سب سے پہلی صورت کون سی ہے سب سے آخری صورت کون سی ہے سب سے بڑی صورت کون سی ہے سب سے چھوٹی صورت کون سی ہے کون سا حرف سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے کون سا سب سے کم استعمال ہوا ہے قرآن شریف کا پہلے لفظ کون سا ہے اس میں کتنی منزلیں ہیں اور کہاں سے کہاں تک ہیں نیز میں نے صورتوں کی گنتی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ فلان صورت کتنے نمبر پر ہے کون سے سپارے میں ہے کتنی آیات ہیں کتنے رکو ہیں مکی ہیں یا مدنی ہیں کافی تفصیل سے میں نے اس پر بات کی ہے اس کے علاوہ قرآن شریف کی چند اور ضروری معلومات بیان کی ہے اگر آپ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو شاکر نیٹور کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کی آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاں کہ آپ کو اس چینل کی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے اور اس اپیسوڈ کو جتنا ہو سکے قرآن کی معلومات پھیلانے کی نیت سے فیس بک ویٹس ایپ ٹویٹر ٹک ٹاک انسٹاگرام اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں